جابر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامین اکرام آج میں آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ حضرات جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رمضان مبارک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور جس پر اسلام کی عمارت یا اسلامی عمارت قائم ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان مبارک جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے امتیں مسلمہ پر بھی فرض ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے سور بقرہ میں فرمایا ہے کیا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو تو کوئی ایک روزہ کا مقصد کیا ہوا تقویٰ اختیار کرنا اور اللہ تعالی نے سور بقرہی میں فرمایا ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن حدل لنناسی و بینات من الہدہ والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیسم ہو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں تو اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے چاہیے کی وہ روزہ رکھے اسے روزہ رکھنا چاہیے تو گویا کی رمضان کا مہینہ اگر کوئی پا لیتا ہے اور وہ آقل ہے بالغ ہے اور اقل مند ہے اسی طرح سے جوان ہے اور اسی طرح سے وہ مقیم ہے تو اس کو چاہیے کی وہ روزہ رکھے اللہ تعالی نے خود جو ہے استثناء کر دیا ہے کہ جو مسافر ہو جو بیمار ہو اور اسی طرح سے جس کے پاس کوئی عذر شرعی ہو تو وہ بعد میں اس کی گنتیوں کو پوری کر لے لیکن جو شخص جو ہے صحت مند ہے تندرست ہے مقیم ہے آقل ہے بالغ ہے اس کو روزہ اگر وہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لئے بہتی خطرناک انجام ہوگا اور اس کے لئے بہتی خطرناک سزا ہے اس لئے اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سامنے ہونی چاہیے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک اگواہی دینا کہ اللہ کے رسول اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا اور اسی طرح سے حج کرنا اگر استطاعت ہو اور طاقت ہو تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں اس میں سے ایک اہم روزہ بھی ہے اور اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے طاقت رکھنے کے باوجود تو گویا کہ اس نے اسلام کی ایک عمارت کو ڈھا دیا اور برباد کر دیا اور گرا دیا اور اسلام کا ایک رکھن کسی نے اگر ترک کیا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا بلکہ بعض صلف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے مرتد ہے اگر کوئی شخص اسلام کے ارکان کو جھٹلا دیتا ہے اسلام کے کسی ایک رکھن کو نہیں مانتا ہے اور جانبوج کے عامدن اس کو ترک کرتا اور چھوڑ دیتا ہے تو بعض صلف صالحین نے تو اس کو کافر و مرتد تک قرار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور بچائے ابو یعلا رحمہ اللہ نے اپنی مسرد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد اسلام کے کنڈے اور دین کی بنیاد تین چیزیں ہیں جس پر دین اسلام کی اساس بنیاد قائم اور دائم ہے جس نے بھی اس میں سے کسی ایک کو ترک کیا ایک کو چھوڑ دیا تو وہ کافر ہے اس کا خون حلال ہے اور وہ تین اشیا تین چیزیں کیا ہیں وہ یہ ہیں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور فرض نمازیں اور رمضان کے روزے یہ تین اہم چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے چونکہ حج کا معاملہ ایسا ہے استطاعت ہوگی تو آپ حج کرنے جائیں گے زکاة کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اتنی دولت ہوگی سال گزرے گا تب آپ زکاة دیں گے لیکن رمضان کا روزہ آپ آقل ہیں بالغ ہیں صحت مند ہیں تندرست ہیں آپ کو صرف روزہ رکھنا ہے اور اگر آپ مسافر و مقیم ہیں تب آپ کو رخصت ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے گنتی پوری کرنی ہے اسی درے سے نماز کا معاملہ ہے ہر حالت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ صحت مند ہیں تندرست ہیں آقل ہیں بالغ ہیں مریض ہیں مسافریں کسی بھی پوزیشن میں ہیں آپ کو نماز ادا کرنی ہے چاہے مکمل پڑھنی ہو چاہے قصر کر کے پڑھنی ہو لیکن آپ کو ادا کرنی ہے یہاں تک کی کہا گیا یہاں تک کی اللہ کا رسول نے فرمایا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو لیکن ہر حال میں نماز آپ کو پڑھنی ہے اللہ یہ کہ آپ مجنو ہوں دیوانہ اور پاگل ہو اللہ یہ کہ آپ سو رہے ہو اللہ یہ کہ آپ بچہ ہو تو اس طرے سے نماز بھی ہر حالت میں پڑھنی ہے اور اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو یقین انو مشرک ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور شرک ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا اللہ مضحبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حیثمی رحمہ اللہ نے مجموع زواید میں امام منظری نے الترغیب والترحیم میں بھی اسے حسن کہا ہے لیکن اللہ مالبانی نے اس حدیث کو اسلسلت الزحیفہ میں نقل کیا ہے امام زحبی رحمہ اللہ اپنی کتاب اپنی کتاب القبائر میں ذکر کرتے ہیں کہ مومنوں کے ہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر عذر شرعی کے بغیر عذر کے بغیر برز کے رمضان المبارک کے کا ایک بھی روزہ ترک کیا اور چھوڑ دیا تو وہ زانی اور شرابی سے زیادہ برا اور شریع رہے یعنی ایک بھی روزہ بغیر عذر شرعی کے اگر اس نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا تو زانی اور شرابی سے بھی زیادہ خطرناک اس کا معاملہ ہے بلکہ اسلام کے بلکہ اس کے اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے اور شک کیا جائے گا اور اسے زندیق اور گمراہ شمار کیا جائے گا اس لیے اگر کوئی شخص جانبوچ کے بہانے بنا کر کے مختلف طریقے سے بہانے بنا بنا کر کے اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو یقین مانی اس کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو ایک ٹیبلٹ کھانا ہوتا ہے سردی اور زکام ہو گئی ہلکا سا بخار ہو گیا تو باقاعدہ وہ بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے میں بیمار ہوں مجھے ڈاکٹر نے دوائے کھانے کو کہا ہے اور اس طرح سے وہ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا یا جو ہے اس کی موت ہو جائے گی یا اس کے لئے خطرناک ثابت ہوگا ہاں اگر ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کو ارحال میں دوائے کھانی ہے تو مریض اگر آپ ہیں تو آپ کو رخصت ہے اب بعد میں بناتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے بھائی ہمارے جو ہے سفر کا بہانہ بناتے ہیں جبکہ سفر بھی مختصر ہوتا ہے گھنٹے دو گھنٹے کا سفر ہے اس میں بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کوئی سفر ہے جس میں کوئی مشقت نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کرتے ہیں لوگ اس طرح سے بھی حالات دیکھا گیا اور لوگوں کو یہ معاملہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں حضرت ساتھیوں یہ نہائیتی خطرناک کام ہے روزہ آپ ضرور رکھیں کیوں کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے اور اگر آپ نے اس کو جان بوچ کے چھوڑ دیا تو گویا کہ آپ نے اسلام کی ایک دھانچے کو ڈھا دیا اور گرا دیا روزہ ترک کرنے والے کی سزا اور وعید کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں آپ نے ہو سکتا سنا ہو آج اس کو بھی سننے امام یہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور میرے بازو کو پکڑ کر مجھے سخت دشاہ اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے اس پر چڑھئے آپ اس پر چڑھئے تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے کہا میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں اس پہاڑی پر چڑھ سکو تو وہ دونوں کہنے لگے ہم آپ کے لئے آسان کر دیں گے آپ چڑھیں تو ہم آپ کے لئے آسان کر دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا یعنی انہوں نے آسانی کی اور میری حمد کی اور اس طرح سے میں اس پر چڑھ گیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھی سخت یعنی آوازیں آ رہی تھی میں نے اللہ کے رسول نے کہا میں نے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں تو وہ کہنے لگے یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے یہ جہنمیوں کے رونے اور پیٹنے اور چیخنے کی آوازیں ہیں یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں پھر وہ مجھے آگے لے گئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ مجھے لے کر کے گئے وہاں پر کچھ لوگ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں یعنی چہرہ نیچے اور پیر اوپر اور ان کی باچھیں کٹی ہوئی ہیں پھاڑی ہوئی ہیں اور ان کی باچھوں سے خون بہ رہا ہے نکلا ہے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں تو وہ دو آدمی جو اللہ کے رسول کو لے کر کے آئے تھے انہوں نے کہا یہ وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے افطاری سے پہلے یعنی اب افطار کا وقت نہیں ہوا ہے اس سے پہلے یہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہوتلوں میں پردے لگے ہوئے چوری چھپکے جا جا کر کے کھانا کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں گھروں میں بھی رہ کر کے اپنے بیو بچوں سے زبردستی کھانا بنواتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں بغیر کسی حود رکے بغیر کسی جو ہے مشقت اور تکلیف کی کوئی دقیقت نہیں ہے لیکن بس میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں میں بھوکھا نہیں رہ پاتا ہوں یہ کوئی بات ہے اسلام نے آپ پر فرض کیا ہے آپ عاقل اور بالغ ہیں اور آپ کہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں اس لئے میں جو ہے بھوکھا نہیں رہ پاتا ہوں تو میں کھاؤں گا میں روزہ نہیں رہوں گا یہی مشقت اور یہی تکلیف تو آپ کو برداشت کرنا ہے اسی لئے تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ اس کے لئے ہے لیکن روزہ کا ایسی عبادت ہے جو بندہ میرے لے رکھتا ہے صبح سے شام تک پندرہ گھنٹے چودہ گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہتا کس کی خاطر اللہ کی خاطر رہتا ہے پانی رکھا ہے لیکن پیے گا نہیں کھانا موجود ہے لیکن کھائے گا نہیں بہت ساری چیزیں اس کے سامنے لیکن وہ کرے گا نہیں کیوں اس لئے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اللہ نے مومنوں پر روزہ فرض کیا ہے اس لئے وہ اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس لئے کہا ہے بندہ روزہ میرے لے رکھتا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا تو آپ تصور کریں اللہ تعالیٰ کتنا دے دے کسی کو خبر نہیں ہے اللہ نے یہ بتایا نہیں ہے باقی عامال کے مطابق تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ایک گناہ دس گناہ ستر گناہ سات سو گناہ تک عطا کرے گا لیکن روزہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس لئے کہا ہے کہ بندہ جب میرے لئے روزہ رکھتا ہے مشقت برداشت کرتا ہے تکلیب برداشت کرتا ہے بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے گرمی و سردی برداشت کرتا ہے تو میں اس کو اتنا ہی جو ہے عجل دوں گا جتنا اس کے لئے لائق ہے جتنا اپنے روزے میں وہ مخلص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا اور دے گا اور کتنا دے گا کسی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے تو آپ دیکھئے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے کتنا خطرناک ہے کہ ان کو الٹے پاو لٹکایا جائے گا اور الٹے پاو لٹکا کر کے ان کی باچوں کو چیر دیا جائے گا جب الٹے پاو لٹکایا جاتا ہے اور باچوں کو چیر دیا جاتا ہے تو خون کا فوارہ اور تیز بڑھ جاتا ہے اور تیز سے اس کے خون گرتے ہیں اور رشتے ہیں اور مزید اس کو تکلیف ہوتی ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ وعید بیان کی اور بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کام انجام دیتا ہے اور یہ کام کرتا ہے اور روزہ خوری کرتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ شخص بھی الٹا لٹکایا جائے گا اور اس طرح سے اس کو سزا ملے گی تو روزہ خوروں کا انجام بہت ہی خطرناک ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ روزہ خوری نہ کرے اللہ نے کہا اس کو طاقت دی ہے قوت دی ہے صحت و تندرستی ہے مقیم ہے آقل ہے بالغ ہے تو بہانے بنا کر کے اپنے روزہ کو ترک نہ کرے چھوڑے نہ چونکہ یہ اس شخص کی سزا بتائی جا رہی ہے جو روزہ رکھنے کے بعد افطاری سے پہلے ہی عامدن اور قصدن اس نے کھا لیا جان بوچ کر کے افطاری کر لی اس نے اب بتائیے جو بالکل ہی روزہ نہ رکھے جو بالکل ہی بہانہ بنا بنا کر کے اس نے روزہ کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک سزا ہو سکتی ہے اللہ تعالی سے ہم دنیا اور آخرت میں سلامتی اور آفیت کے طلبدار ہیں یقین مانئے یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے ہمارے بہت سارے معاشرے میں اگر آپ نظر دوڑائیں گے اچھے ہیں ہٹھے کٹھے ہیں نوجوان ہیں سب کچھ ان کے پاس ہے اس کے باوجود بھی روزہ رکھنے میں بڑی کوتہ ہی کرتے ہیں روزہ رکھنے میں بہت دور ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بوخہ پیاسہ تو وہ رہتا ہے بوخہ پیاسہ وہ رہتا ہے جس کے پاس کھانے اور پینے کا نہ ہو اس کو اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یقین مانئے اس طرح کی سوچ اس طرح کی فکر رکھنے والے یقین مانئے بہت ہی خطرناک ان کے لئے ثابت ہو سکتا ہے اور ہوگا اللہ رب العالمین کو سزا دے گا اس لئے کہ انہوں نے اللہ کی اس دین کو اللہ کی اسلام کے ایک رکھن کا مزاق اڑایا ہے کفر کے درجے تک پہنچ گئے وہ اس لئے اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو یقین مانئے اس کو ایک نہ ایک دن ایسے سزا ملے گی جو الٹے لٹکایا جائے گا اور اس کی بات سے پھاڑی جائے گی اور اس طرح سے الٹا لٹکا کر کے اور ان بات سے پھاڑ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا اور اس طرح سے یہ سزا قیامت تک چلتی رہے گی ایسا نہیں ہے ایک دن دو دن دس دن بیس دن ایک سال دو سال دو سال بیس سال ہوگا نہیں جب تک قیامت قائب نہیں ہوگی جب تک یہ سزا ملتی رہے گی اور اس طرح سے اس کو پھاڑا جائے گا گرتا جائے گا اور اس طرح سے الٹا اس کو لٹکایا جائے گا اگر آپ نے دیکھا ہو کہ معاشرے میں خاصتوں سے تھانے والے پولیس والے اگر کسی مجرم کو سزا دیتے ہیں تو الٹا لٹکا کے دیتے ہیں لیکن بہت دیر تک نہیں لٹکاتے ہیں الٹا اس لئے لٹکاتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف مزید ہو اور زیادہ اس کو تکلیف پہنچے اس کو جرم کا احساس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے اس لئے مجھے الٹا لٹکایا گیا ہے اور زیادہ دیر تک نہیں لٹکاتے کہ اس کی موت نہ ہو جائے بس پانچ منٹ دس منٹ اس کے لئے بہت ہے اور الٹا لٹکا کے مارتے بھی ہیں تاکہ اس کو تکلیف زیادہ سے زیادہ ہو تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ موت آ سکتی ہے زیادہ دیر لٹکانے سے زیادہ دیر مارنے سے موت آ سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین جب سزا دے گا آپ کو مرنے کے بعد روزہ خوروں کو جو سزا ملے گی روزہ نہ رکھنے والوں کو جو سزا ملے گی اس وقت آپ کو موت نہیں آ سکتی ہے اس وقت کوئی وہاں موت نہیں آئے گی اور آپ کو ایسے ہی قیامت تک سزا ملتے رہے گی اور آپ اس سزا میں ملوث رہیں گے اور آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی اس لئے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو جو ہے سبل جانا چاہے ان کو اپنی گریبان میں چھاک کر کے دیکھنا چاہے کہ کہیں ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کل قیامت کے در ہمارے لئے یا مرنے کے بعد ہمارے لئے خطرناک ثابت نہ ہو جائے عزیز ساتھیوں اور دوستو یہ دنیا کی زندگی ہے بہت مختصر ہے دس بیس سالہ پچاس سالہ ستر اسی سالہ زندگی ہے ایک نیک دن دن دنیا سے رخصت ہونا ہے آج اللہ نے اگر ہمارے اندر طاقت دی ہے اور قوت دی ہے اور بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں تو کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین کی خاطر روزہ رکھیں روزہ کیوں ترک کریں کیوں چھوڑیں سال میں ایک مہینہ مکمل آپ سے مطلوب ہے آپ سے مانگا جا رہا ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی خاطر بھوکے اور پیاسے رہیں اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے اور ترک کر دیتے ہیں تو کتنا خطرناک آپ کے لئے ثابت ہو سکتا ہے آپ صرف سوچ لیں تصور کر لیں تو یہ انسان کی جسم کعپ اٹھے گی انسان جو ہے بالکل تصور کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کا جسم اس کے روح کعپ اٹھے گی کہ اتنی خطرناک سزا ان لوگوں کے لئے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں حتیٰ کی بچوں کو بھی روزہ رکھایا جاتا تھا صحابے کرام اور صحابیات چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے تاکہ ان کی عادت پڑ جائے تاکہ بڑے ہو کر یہ روزہ نہ چھوڑے بڑے ہو کر روزہ خوری نہ کرے اور یہ بچے جب چھوٹے رہیں گے اور روزہ جب رکھیں گے تو آگے چل کر ان کی عادت کے مطابق وہ روزہ رکھتے رہیں گے اور چھوڑیں گے نہیں ہمیں بھی چاہے کہ ہم اس طرح کی کام کریں اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھائیں اور کبھی بھی روزہ بہانے بنا کر کے نہ چھوڑیں اور نہ ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے عزیز ساتھیوں اور دوستو آج یہ دنیا عمل کی دنیا ہے یہ دنیا جو ہے یہاں پر عمل کیا جا سکتا ہے کل جب ہم مر جائیں گے قیامت آئے گی تو اس وقت ہمارے عمل کا دن نہیں ہوگا عمل کا وقت نہیں ہوگا بلکہ حساب و کتاب کا دن ہوگا جو کچھ ہم نے دنیا میں کر رکھا ہوگا اس دنیا میں جو کیے ہوا کام ہوگا اس کام کے وہاں ہمیں جو ہے حساب اور کتاب دینا ہے اور وہاں حساب و کتاب دے کر کے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا جزا اور سزا ملے گی کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہاں کیا کریں گے تو آج ہمیں صدر جانا چاہیے آج ہمیں سبل جانا چاہیے کہ آج یہ دنیا عمل کی دنیا ہے آج اس دنیا میں جو کچھ کریں گے کل قیامت کے دن وہی کاتیں گے اسی کے مطابق حساب و کتاب ہوگا اس لیے اگر ہم بہک گئے ہیں اس لیے اگر ہم غلط راستے پر چلے گئے ہیں تو ہمیں چاہے کہ ہم سبلیں اور سبل کر کے سیدھے راستے پر آئیں اور نیک کام کریں اچھے کام کریں آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اس کے گناہ حکمہ فرما دیتا ہے بہت سارے بھائی غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے ہیں کر بیٹھتے ہیں جانبوچ کر کے بھی ہوتا ہے انجانے میں بھی ہوتا ہے اگر کسی نے اب تک روزہ نہیں رکھا تھا چھوڑ دیا تھا جانبوچ کے عمدن یا کوتاہی کا شکار تھا اس کو چاہے کہ اللہ سے توبہ کرے استغفار کرے ممکن ہو تو اس کی روزہ کی جلدی سے جلدی قضا کرے اور اس کے بعد آئندہ نہ چھوڑنے کا عزم کرے تاکہ اللہ رب العالمین نے جو سزا مطعین کی ہے اس سزا سے وہ بچ سکے اس سزا سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ایک بالشت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک گز قریب آتا ہے اللہ رب العالمین جو ہے حلیم ہے قریم ہے غفور و رحیم ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ ایسا کام کرے جسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور بخش دے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سارے مقامات پر اس بات کو کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لئے آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے مشکلات نہیں چاہتا ہے اللہ نے ہماری آسانیہ پیدا کی ہے اس لئے جو ہے اللہ نے رخصت دے دیئے کہ اگر آپ مریض ہیں مسافر ہیں یا بہت ہی زیادہ آدمی بزرگ ہو گیا ہے روزہ رکھنی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو ایک مسکین کو ڈیلی کھانا کھلائے یا اسی طرح مسافر ہیں تو روزہ ترک کر کے بعد میں روزہ رکھ لے مریض ہے اور اگر وہ بعد میں روزہ جو ہے اس کا مرس ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہے تو بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے لئے آسانی چاہتا ہے کبھی سختی نہیں چاہتا ہے تو انسان کو اللہ رب العالمین کی اس احکام پر نور و فکر کرنا چاہیے اور غور کر ہے کہ روزہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے بہت ہی اہم ہے بلکہ صلف سالحین کے بہت ایک گروہ اور ایک جماعت کا یہ تمنہ ہوا کرتا تھا کہ اگر پورا سال روزہ ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا یا ایک مہینے کا حال یہ ہے کہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے لئے انسان پریشان ہو جاتا ہے لیکن صلف سالحین میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ پورا کا پورا سال روزہ ہو اور ہم روزہ رکھیں تمہارے لئے کتنا بہتر ہوگا عزیز ساتھی اور دوستو عزیز اللہ تعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو توفیق دے اللہ تعالی کہ ہم اپنے روزہ میں مخلص بنائے اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے فرمائے اللہ تعالی صراط مستقیم پر چلائے اور اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے سعادت والے کاموں کو کھول دے اوپن کر دے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں رمضان اور مبارک کا مہینہ آج پہلا اور دوسرا اور تیسرا یہ ہمارے ہاتھ تیسرا روزہ ہو گیا کہیں دوسرا روزہ ہو گا اس طرح سے روزے کی ایام ہیں ابتدائی ایام ہیں اور پچھلے سالوں کی طرح سے اس میں بہت زیادہ سختی بھی نہیں ہے سردی بھی نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم اس سختی کو برداشت کر کے اللہ کی خاطر روزہ رکھیں اللہ تعالی روزہ قبول کرنے والا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے اور اس خطرناک انجام کو سوچیں اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے لئے آگے چل کے کتنی مشکلیں درپیش آئیں گی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ